اس سے بھی ان پر چارجز ہیں اور جو نائنٹھ میے کا واقعہ ہے اس کے ساتھ بھی کڑیاں ملتی ہیں کہ فیض عمید صاحب کی انوالمنٹ ہے ویسے سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح سے نائنٹھ میے کو ملیٹری انسٹالیشنز پر آرمی کی تنصیبات آرمی کی ارسنلز پر اور آرمی کے جو باقی ادارے ہیں ان پر یکدم لوگ حملہ آور ہوئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی اندر کا امپورٹن فرد تھا جس نے یہ بتا دیا کہ آپ نے فلاں فلاں جگہوں پر فوراں عملہ آور ہونا ہے اور وہ ساری جگہ انہیں لوکیٹ کر دی گئی تھی آئیڈنٹی فائی کر کے تو انہیں بتا دیا گیا تھا یعنی بہت سارے آرمی آفیسر سے جب بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کچھ ادارے چونکہ جو ان سے متعلق نہیں ہیں ان میں جاب نہیں کرتے جو ان سے ریلیونڈ نہیں ہیں راولپنڈی اسلامباد یا لاہور کے شہروں میں ہونے کے باوجود آئی تک نہ تو انہیں وزٹ کیا گیا نہ ہی انہوں نے پتا ہے کہ کون سا ادارہ کس طرح پر واقع ہے ایک ڈاکٹر کو پتا ہو سکتا ہے کہ ان کا ریہیبلیٹیشن سینٹر کدھر ہے ان کا ای ایف آئی ڈی کدھر ہے ای ای ایف آئی پی کدھر ہے ایم ایچ یا سی ایم ایچ کدھر ہے لیکن جو اس کے جو کنسرن جو اسے متعلق باقی ادارے ہیں یا باقی انسٹیوشنز ہیں آرمی کے وہ ان کے علم میں نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ ایک جو لے مین ہے اسے بھی پتا تھا کہ فلان فلان جگہ پہ فلان فلان آرمی کی انسٹالیشنز ہیں آرمی کی تنصیبات ہیں یا آرمی کی بیلڈنگز ہیں آرمی کی ادارے ہیں لہٰذا وہ فوراں ایک منظم پلاننگ کے تحت تو اس پہ حملہ آور ہوئے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات کے پیتے ان ہی لوگوں کا شاہد آت تھا جس کی وجہ سے ملک کو نقصان پہنچا اس ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی جو ملک کی سیکیورٹی تھی جو ملک کی سیفٹی تھی تو اسے ڈیمیج کیا گیا تو یہ میرے خیال میں ایک مثال رکھ میں ہوگی کہ اتنے بڑے عوضے پہ اور اتنی بڑی ذمہ داری پہ فائز جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے وہ تو وہ انہیں ان کا کوڈ مارشل ہونے جا رہا ہے اور پھر ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ بڑی ہی سالیڈ گراؤنڈز پہ ہوتی ہے اس طرح سے نہیں ہوتا ہماری پولیس کی طرح یا باقی اس طرح کی جو سیول ایجنسیز ہیں ان کی طرح یہ پہلے اپنی انویسٹیگیشن مکمل کرتے ہیں دیکھتے ہیں پروب کرتے ہیں پوری طرح سے پھر آٹھ ڈالتے ہیں اور پھر اسے فارمل انویسٹیگیشن کی صورت میں یا فارمل جو اس کا کنکلین ہے یا جو فارمل اس کا آؤٹکم ہے وہ سامنے آتا ہے بلکل بلکل اسی معاملے کو میں لے کر جاؤں گا طالد صاحب کی جانب طالد صاحب جیسے کہ ذکر بھی کر رہے ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں راجہ خالد صاحب بھی کہ بہت سالیڈ ڈراؤنڈز ہیں اور جو انویسٹیگیشن ہے وہ یقینی طور پر مکمل ہوئی ہوگی جس کے بعد اب چار شیٹ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ اس نویت تک کیس ہمیں ماضی میں نہیں ملا اب تک جی ماضی میں جو چارجز کی وسط ہے اس اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں کیس نہیں ملا جس طرح بتایا جا رہا تھا کہ بنیادی طور پر تو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سے اس معاملے کا آغاز ہوا لیکن جب چارجز آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آنے شروع ہوئے جو آج فریم ہوئے ہیں باقاعدہ تو اس کے اندر تو فل رینج موجود ہے آپ کو ایٹھارٹی کی ابیوز بھی نظر آتی ہے آپ کو ریاست کے وسائل کا غلط استعمال بھی نظر آتا ہے آپ کو اپنی پوزیشن کا غلط استعمال بھی نظر آتا ہے قومی مفادات کا نقصان بھی نظر آتا ہے یہ نو مئی تھے ہٹ کے میں بات کر رہا ہوں لیکن بڑا سوال جو چارجز فریم ہوئے اس سوالے سے یہ ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی ایس آئے ہوں یا ڈی جی سی ہوں یا جی ایچ کیو کے اندر کمانڈ کر رہے ہوں یا پشاور کور کمانڈر ہوں تو کیا جنرل فیض یہ تمام کا تمام نیکٹ ورک اور تمام کا تمام ابیوز آب ایتھارٹی جو ہے وہ خود سے کر رہے تھے یا ان کی معاونت بھی موجود تھی نو مئی کی معاونت کے حوالے سے تو میرے خواہد میں بڑی سنجیدہ تفتیش جاری ہے لہذا میں اس کو پر کمنٹ نہیں کروں گا کہ وہ تفتیش جاری ہے جو چارجز فریم ہوئے ہیں یہ بڑا سوال اٹھے گا کیا اس کے بارے میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل کمر باجوا کو پتا نہیں تھا کیا ان کی ملی بھگت سے یا ان کی خاموش انڈورسمنٹ سے کام نہیں ہو رہا تھا اور کون کیونکہ فوج کا نظام جسا بھی بات ہو رہی ہے وہ بہت ہی تگڑا نظام ہے وہ پرموشنز کے نظام سے لے کے سیفٹن کے نظام سے لے کے اپنی انٹرنل اوور سائٹ کے نظام سے لے کے بہت ہی اچھا پروفیشنل نظام ہے تو ایک شخص کا اتنے کام کرنا اس انداز سے کام کرنا کہ اس کا کوٹ مارشل بن جائے اور باقاعدہ بڑا کیس بن جائے غیر معمولی اور وہ کیا اکیلا کام کرراہ تھا اگر اکیلا کام نہیں کرراہ تھا تو وہ پورا نیٹ وک کون سا تھا جو ان کی سپیریئرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی جو ان کے پیرز ہیں ان کی کیا ذمہ داری تھی جو ان کے نیچے کام کرنے والے ان کی کیا ذمہ داری تھی تو مرے خوال میں یہ معاملی صرف ایک شخص تک محدود نہیں رہے گا یہ نیٹ ورک جو اس وقت آپریٹ کر رہا تھا نو مئی کے نیٹ ورک کی طرح جو ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد سامنے آیا اس وقت کے نیٹ ورک کے بارے میں بڑی سنجیدہ ایشوز ہیں اور اس وقت جو لوگ اہم پوزیشن پر موجود تھے جو جنرل فیلز کو بیک کر رہے تھے پرموٹ کر رہے تھے سپورٹ کر رہے تھے ٹاسفر کر رہے تھے اہدے دے رہے تھے ان کی بھی کلی ذمہ داری اسٹابلش کرنی ہوگی صحیح چارٹ شیٹ کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ چارٹ شیٹ میں فیض حمید پر نو مئی سے جڑے پرتشدد واقعات بھی شامل ہیں فیض حمید نے پرتشدد واقعات میں مضموم سیاسی ناصر سے ملی بھگت کی جو اس وقت ایک پوری ٹیم تھی جو پورا ایک نیٹ ورک تھا غالباً یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید سب کو معلوم تھا اور اگر یہ حقیقت میں مبنی بات ہے تو کیا فیض حمید کے علاوہ اور بھی لوگوں کے پھر نام سامنے آئیں گے اور بھی لوگ جو ہیں وہ ہمیں کٹہرے میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے یا صرف معاملہ فیض حمید تک ہی رہے گا ممکنہ طور پر ان کے کچھ ساتھی تو ہوں گے کیونکہ نو مئی کی تفتیش جا رہی ہے ابھی اس میں کوئی چارٹ شیٹ نہیں ہونے کیا اسی طرح سے اگر آپ اینڈ سے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ انپوٹ تشدد واقعات اور بد امنی کے واقعات میں نو مئی سے جڑے واقعات بھی شامل ہیں لیکن اس کی ابھی تفتیش جا رہی ہے اسی طرح انہوں نے آگے جا کے کہہ رہے ہیں کہ متعدد پر تشدد واقعات میں یہ لفظ کا چنوہ بڑا سکت ہے مضمون سیاسی اناثر کی امام پر اور ملی بھگت ملی بھگت بھی شامل تفتیش ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو جب ملی بھگت ہو تو ایک انڈیویجول کی تو نہیں ہو سکتی کیونکہ نو مئی ایک ایسا انسیڈنٹ تھا جب دو سو کے قریب فوجی تنصیبات کے اوپر پروٹیسٹ ہوئے یا ان کو ہٹ کیا گیا کہیں آگ لگائی گئی کہیں وہ کورٹ کمانڈر ہاؤس والا واجہ ہوا کہیں وہ ایم ایم آلم بیس والا ہوا آئیس آئی کے آفیسز ہٹ ہوئے تو انڈیویجول ایکٹر نہیں ہو سکتا یہ لارجن انڈیٹ ہوگا لیکن اس میں سکیل آف انوالمنٹ کتنے لوگوں کا تھا اور کس لیول کا تھا یہ میں پھر بہت بڑا چھکا ہی مار سکتا ہوں اس کے اوپر کوئی انفرمیشن نہیں ابھی دے سکتا چار پانچ لوگ ایسے تھے جن کا ہمیں بہت اچھا تھا کہ ایک یا دو کورٹ مانڈرز لیول کے لوگ تھے جن کو اوڈوں سے اٹھایا گیا دو تین لوگ برگیڈیو لیول کے تھے جن کو جب فیض کے ساتھ گفتار کیا گیا تو اس سے زیادہ کچھ کہنا کافی مشکل ہے کہ ہم عزیوم کریں یا گیسٹ ورک کریں کہ کون کون ہو سکتا ہے اس کے اوپر جو ان کی انویسٹیگیشن کا پروسس آگے چلے تو بہت مناسب ہوگا کہ پوری ریپورٹ اس کی پبلش کی جائے تاکہ سب کو پتا چلے کہ اگر ایک آرمی چیف کے خلاف سٹنگ آرمی چیف کے خلاف کوئی ایسی کوشش کی گئی تھی اور اس کے اندر پروٹیکل ایلیمنٹ بھی انوارمنٹ تھی اور کچھ آدمی کے سرونگ یا ریٹائیڈ لوگوں کا بھی رول تھا تو کیا رول تھا اس کی ایکسٹینٹ کیا تھی اور اس کے متعلق سزار کا جو عمل ہے کتنے شفافیت کے ساتھ آگے چلے یہ ساری چیزوں کی ایک اہمیت ہوگی اس معاملے کو آگے لے جانے کے لیے جنرل فیض امید ایک کمزور پاکستانی نہیں ہے کورنری پاکستانی نہیں ہے جس کو پکر کے کہیں کہ مسنگ پرسن بنا گیا یا غائب کر دیا گیا فورمٹ ڈی جی آئی ہیں فورمٹ کور کمانڈر ہیں اور پچھلے کہہ لیجئے کہ چھ سات سال کے عرصے میں بی جی سی سے لے کر ڈی جی آئی بننے تک اور جب تک وہ کور کمانڈر بھی رہے اس عرصے کو بھی شامل کر لیں تو یہ پانچ سال کا عرصہ تو وہ بہت پاورفل پرسنالٹی تھے پاکستان میں مورنڈ شیکر تھے پاکستان کی سیاست کس رخ میں جائے گی کہاں پر اگر سیاسی جو لیڈرز ہیں یا پریٹیکل پارٹیز ہیں پوزیشن اکلار نہیں کر رہی تو ان کو اکٹھا کیسے کرنا اور سارے اچھے بچوں کی طرح ان کے کہے پر اکٹھے بیٹھتے بھی تھے وہ خانون لیگ کے ہوں یا باقی جماعتوں کے ہوں اگر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے تو ذاتے خود بہت بڑا اکٹھا ہے کی ہم بات کرتے ہیں اس کے خلاف ورزی کی ملٹری ڈسپلن کی خلاف ورزی کی یا ٹرانسپرنسی اکاؤنٹیبیلٹی کی اب اس خاص طور پر اس کیس کو دیکھا جائے تو اس کوٹ مارشل کے بعد کتنی بڑی سزائیں ہو سکتی ہیں فیض امید کو دیکھیں یہ جو شیکیں لگائیں ہیں اگر آپ ملٹری ایکٹ پڑھیں اس کے اندر سزاؤں کی رینج بہت زیادہ ہے مطلب کم سے کم جو سوفت ترین سزا جو ہے وہ آپ کو ہفتوں میں نظر آتی ہے مہینوں میں نظر آتی ہے جو زیادہ سے زیادہ سزا ہے وہ عمر قید اور موت کی سزا بھی ہے تو یہ جو اور بڑی سپیسفک کلاوزز ہیں کہ اگر آپ نے یہ کیا ہے تو آپ کو یہ سزا ملے گی اس حد تک اس کے اندر ڈی ٹی ایز لکھی ہوئی ہیں کہ اگر آپ آفیس میں اپنے اوقات سے بعد میں آئے ہیں یعنی آپ تاخیر سے آئے ہیں تو وہ بھی ایک ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے وہاں اسے لے کر اور ریاست کو نقصان پہنچانے کے عمل تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ادارہ ایک ایسے ملٹری ایٹ کے تحت چل رہا ہو جس کے اندر آفیس میں تاخیر سے آنا بھی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہے اس قانون کا حصہ ہے وہ کتنی سختی سے اور کتنے واضح انداز سے آپ کو بتائے گا تو مہینوں کے اندر بھی سزا موجود ہے عمر قید بھی سزا موجود ہے موت کی سزا بھی موجود ہے اور وہ ایک ایک چارج کی اوپر ہے یہاں پر تو پورا درجنوں کے حساب سے چارجز لگے ہوئے ہیں اور وہ چارجز فریم ہو گئے ہیں اور باقی چارجز جو ہیں وہ اس کے علاوہ ہیں جو نو مئی سے پرتشدد واقعات اور ملی بغت کی جو ذکر کر رہے تھے ندیم اس سے مضالگ ہیں تو یہ ایک شخص کے گرد یہ کیس نہیں گھوم رہا یہ پورے نظام کے گرد کیس گھوم رہا ہے جس کو میں بہت عرصے سے عمران پروجیکٹ کر رہا ہوں عمران پروجیکٹ کے بنانے والے عمران پروجیکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو مطبر کرنے والے اس سے مستفید ہونے والے جس میں قلیدی کردہ جنرل فیض کا تھا لیکن وہ اکیلے نہیں تھے ان کے بارال جو کام اور کرتو تھے وہ سب پرحاوی تھے جو طاقت جس کا ندیم صاحب ذکر فرما رہے تھے وہ طاقت ان کی ذاتی طاقت تو نہیں تھی سپرمین تو نہیں تھے نہ ہوا میں اڑتے تھے نہ سمندروں کو پھلانگتے تھے یہ تو ریاست کے عہدوں کا غلط استعمال کر کے انہوں نے طاقت حاصل کی ہوئی تھی تو وہ اس کا ایک قریدی کردار ہے جن کا کوٹ مارشل ہو رہا ہے لیکن یہ نظام کا بھی کیس ہے کہ نظام نے کیسے ایک شخص کو یہ تمام کام کرنے کی اجازت دی ملک صاحب آپ کی طرف آتے ہیں جیسا کہ یہ طلعہ صاحب فرما رہا تھے کہ مین پار تو فیض حمید صاحب ملک صاحب